آج کے اس ویڈیو میں تلنگانہ مومنٹ فرم 1948 تو 2014 کس کس فیزس سے گزرا اور کیا کیا میجر ایونٹس ہوئے کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیا کیا ایگریمنٹس ہوئے کس طرح سے ہیدراباد سٹیٹ میں ملٹری رول دن اس کے بعد ایمکی ویلوڈی کا رول اور اس کے بعد 1952 میں الیکشن اور اس کے بعد ملکی مومنٹ اور اس کے بعد آندر پردیش کا خیام اور آندر پردیش کے ساتھ تلنگانہ کیسا ملاتے اور نئی ریاست بناتے اور اس کے بعد 1969 تک جو کچھ ہوتا وہ سب کچھ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو میرا گول یہ ہے کہ تلنگانہ مومنٹ کے آخر کیا ہے تلنگانہ مومنٹ اس کو آپ ایک ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں اس کے فرسٹ فیز کے تحت The idea of تلنگانہ from 1948 to 1970 اس کے تحت کیا کیا پیش آیا ہے کیا کیا ہوا وہ سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کور کرنے والے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لاس تک دیکھئے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے سبسکرائب کریے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریے تو چلتے ہیں 1948 میں 1948 میں آپ سب جانتے کہ ہیدراباد سٹیٹ میں پولیس ایکشن ہوا تھا اور اس کے بعد ہیدراباد سٹیٹ انڈین یونین میں انٹیگریٹ ہو گیا تھا تو یہ کب ہوا تھا سترہ سپٹیمبر 1948 کو کیا ہوا تھا انٹیگریشن مکمل ہوا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی یہ انٹیگریشن ہوتا اس کے بعد جے این چودری صدارت میں خیادت میں ہیدراباد میں ملٹری رول کا آغاز ہوتا اس کے بعد جب ملٹری رول کا آغاز ہوتا چونکہ ہیدراباد میں لٹرسی ریٹ بہت کم تھا تو دوسرے پلیسے سے پڑے لکھے لوگوں کو educated لوگوں کو لاکر یہاں پر ریکروٹ کرے تھے ملٹری رول سے ہی اس کی شروعات ہوئی تھی ویسے اس کی بہت پرانی تاریخ ہے بٹ ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں ملٹری رول تو یہاں پر کیا ہوا کہ جو انگلیش سپیکنگ لوگ دوسری ریاستوں میں رہتے تھے جو زیادہ پڑے لکھے تھے ان کو لاکر یہاں پر ریکروٹ کرے تھے تو ان کو کیا بولتے ہیں نان ملکیز بولتے گورنمنٹ سرویسے میں ریکروٹمنٹ ہوا تھا لیکن جو ملٹری رول تھی اس میں ایک بہت بڑا یہ ایک بات یہ کہی جاتی کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ اٹیکس ہوئے تھے تو اس کے بعد انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹی خائم ہوتی پنڈت سندرلال کمیٹی اس کا ریکمینڈیشن پر ہیدراباد میں ملٹری رول کو ختم کر دیتے تو اس کے بعد یہاں پر ملٹری رول ختم ہو جاتی 1948 میں پولیس ایکشن کے بعد ملٹری رول شروع ہوتی اور اس کے بعد ملٹری رول 1949 میں ختم ہو جاتی اور اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو سیویلین گورنمنٹ کا آغاز ہوتا سیویلین گورنمنٹ کی قیادت لیڈرشپ اس وقت جو ہے ایمکے ویلوڑی کرتے انہوں آئی سی ایس آفیسر رہتے اور اس کے بعد ان کے ہی دور میں مدر ٹنگ تلگو بنایا جاتا اور اس دوران تلگو بولنے والے بڑے بڑے آفیسرز مدراز سے یہاں پر لائے جاتے مدراز مطلب اس وقت کا اس وقت کے مدراز سٹیٹ میں آندرہ پردیش تھا تو اس مدراز سے یہاں پر لوگوں کو لاتے بڑے پیمانے پر ریکروٹمنٹ ہوتا نون ملکی ساتھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہیدراباد سٹیٹ جو کہ تلنگانہ کا جو حصہ ہے وہاں پر تلگو بولنے والے آندرہ والے بہت زیادہ بڑھ جاتے اور اس دوران ملکی سرٹیفیکٹ فیک طریقے سے غلط طریقے سے لینے کی کوشش کرتے رشوت خوری بڑھ جاتی ان لوگوں کی طرف سے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ جو کوالیفائیڈ جو لوکل لوگ تھے ان کے بجائے نون لوکلز کا بول بالا زیادہ ہو گیا تھا اس کے بعد 1952 میں ہیدراباد سٹیٹ میں الیکشنز ہوتے کانگریس پارٹی کو مجورٹی سیٹس آتے اور کانگریس پارٹی کے لیڈر برگول رامکریشن راو ایز ای چیف منسٹر حلف لیتے تو یہ کب ہوتا یہ 6 مارچ 1952 کو انہوں چیف منسٹر بنتے تو انہوں چیف منسٹر بننے کے بعد سب سے بڑا ایونٹ واقعہ جو پیش آتا وہ ہے 1952 کا ملکی ایجیٹیشن یعنی انہوں چیف منسٹر بنتے مارچ میں 6 مہینوں کے بعد یہ شروع ہوتا جو کچھ ہوتا مطلب یہ تھا کہ بھئی آپ نون ملکیوں کو یہاں سے ہٹاؤ تو وہ پوری کاروائی ہوتی کئی ایونٹس ہوتے ہم اس کی تفصیل بعد میں پڑیں گے لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہاں پہ سٹی کالج کے پاس فائرنگ ہوتی سٹوڈنٹس کا ڈیتھ ہو جاتا تو یہ سب کچھ واقعہ پیش آتا 1952 میں اس کے بعد کیا ہوتا 1953 میں آندرپردیش مدراز سٹیٹ میں تھا تو مدراز سٹیٹ سے الگ ہو جاتا تو language کے basis پہ کوئی سٹیٹ الگ ہوا تو وہ ہے وہ آندرپردیش ہے اور کرنول ٹاؤن کو آندرپردیش کا capital بنا دیتا تو یہ مدراز ہے آج کے دور کا تمیل نادو تو اس کے ساتھ آندرپردیش تھا تو 1953 میں آندرپردیش الگ ہو گیا تھا جیسا تیلنگانہ 2014 میں آندرہ سے الگ ہو گیا تھا تو اس طرح آندرپردیش اس وقت کے مدراز سے 1953 میں الگ ہو جاتا تو یہ جیسا اس کے لیڈر کون تھے پٹی سری راملو انہوں 53 ڈیس تک بھوک ہڑتال کرتے اور اسی دوران ان کا ڈیتھ ہو جاتا اور ان کے ڈیتھ کے بعد اس وقت جوہرلال نہرو کی حکومت جو ہے آندرپردیش کو الگ کر دیتے تو اب یہاں پر کیا ہوتا 53 میں ڈیس مبر میں ایک سنٹرل گورنمنٹ کی طرف سے نہرو کی حکومت نے سٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن خائم کرتے مطلب ریاستوں کو دوبارہ سے کیسے بنائیں ہمارے ملک میں اور بھی نئی ریاستیں رہتے اسی کمیٹی کو فضل علی کمیشن بھی بولتے اور اس کے علاوہ اس کے میمبرز کعولم مادھوا پنکر H.N کنزرو اس کے میمبرز رہتے اب یہاں پہ جو تلنگانا کے کئی بڑے بڑے انٹیلیکچول سی بولتے کہ ہم لوگ آزے تلنگانا سپریٹ ہی رہنا چاہتے ہم کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے بولکہ اپنے جو مکتوب رہتا وہ دیئے تھے اس میں ہمارے پروفیسر جائے شنکر بھی بڑا نام ہے اس کے بعد کیا ہوتا 1953 میں کانگریس کے بڑے بڑے لیڈرز جو آندھرا کے انفلوینٹل لیڈرز تھے ان کی lobbying ہوتی وہ لوگ بولتے کہ آندھرا جو ابھی الگ ہوا اور ہیدراباد state دونوں کو ملا ہم ایک نیا state بنائیں گے تو تلنگانہ کے لوگ اگرچہ اس کے خلاف تھے لیکن دلی کے لیول پہ بڑے پیمانے پہ lobbying کرتے اور ساتھ میں تلنگانہ کے چیف منسٹر جو انہوں کیا کرتے کہ نی نی یہ ٹھیک ہے اچھا ہوتا وہ ہوتا یہ ہوتا ان کے اوپر بھی تھوڑا بہت pressure رہتا اس کے بعد کیا ہوتا کہ 1955 25 نومبر کو آندھر پردیش کی جو assembly رہتی کرنول capital سے وہ لوگ کام کرتے تو وہ اں پر resolution پاس ہوتا اور اس میں یہ بولا جاتا کہ ہم تلنگانہ کے جو interests رہتے مفادات رہتے ہم ان کو safeguard کریں گے ان کی حفاظت کریں ہم exploit نہیں کریں اس کے بعد تلنگانہ کے لوگ مجبور ہو جاتے ہیدراباد کے لوگ تو وہ لوگ بولتے کہ نہیں تو پھر ایک agreement کریے خالی زبانی مت بولیے کچھ لکھا پڑھائی کریے کچھ written form میں اس بات کو بولیے تو اس کے بعد کیا کرتے تلنگانہ کے leaders insist کرتے gentleman agreement پہ بولتے بھے کچھ بھی کرنے سے پہلے agreement کریے اور اس کے بعد آندھرا اور تلنگانہ کے بڑے leaders رہتے وہ لگ gentleman agreement پہ sign کرتے gentleman agreement پہ تو اس کا مقصد یہ رہتا کہ تلنگانہ کے خلاف discrimination نہیں ہو اس کے ساتھ امتیاز سلوک نہیں ہو آندھرا کے leaders کی طرف سے تو اس کی guarantee دیتے ہوئے gentleman agreement خائم کرتے اور اس کے بعد یہ agreement بھی sign 20 February 1956 کو کیا جاتا اس میں یہ وعدہ کیا جاتا کہ تلنگانہ گوپال ریڈی اور برگول رامکریشن راؤ بھیجوال گوپال ریڈی جو ہے AP کے چیف منسٹر رہتے اور برگول رامکریشن راؤ ہیدراباد سٹیٹ کے چیف منسٹر رہتے اس کے بعد کیا ہوتا آندھر پردیش بن جاتا 1956 1st نومبر کو ادھر تلنگانہ یہ پورا آندھر رائل دیتے 1956 میں اب تلنگانہ کے لوگ دیکھتے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوتا ہمارے ساتھ بھلا ہوتا وہ ہوتا یہ ہوتا لیکن 13 سال تک دیکھتے 56 سے 69 تک دیکھتے اب انکو لگتا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے اب جو ہے ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے تو لہٰذا ہم خود اپنے مفادات کے لئے لڑیں گے تو سب سب پہلا جو ایونٹ ہوتا 1969 میں بہت بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہوتے تو 1969 کا ایجیٹیشن ہے جو کہ اس بات پہ تھا کہ جو جنٹل من ایگریمنٹ کیا گیا اس کو سیف گارڈ نہیں کرے اس کے خلاف ورزیاں ہوئی تو اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہوتا اور وہ لوگ بولتے کہ ہم نہیں رہ سکتے مزید ساتھ مل کے کیونکہ گورنمنٹ جوبز میں تیلنگانہ والوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی پبلک سپنڈنگ میں یعنی جو بجٹ کا ماملہ ہے اس میں نائنصافی ہو رہی تھی اس لیے 1969 کا سٹیٹ ہوت ایجیٹیشن شروع ہوا تھا اب ہم نیکسٹ پارٹ میں اس کے آگے کیا ہوا وہ پڑھیں گے بہت شکریہ